آج کل ہمارے معاشرے میں دیندار گرانوں سے تعلق رکھنے والے والدین اپنے بچیوں کے مناسب رشتوں کے لیے نہایت پریشان نظر آتے ہیں دیندار گرانوں کی بچیاں مناسب اور دیندار رشتے کے انتظار میں عمر گوان رہی ہیں ایسے ہی کچھ معاملہ نیچی ٹی وی کے پروگرام میں سامنے آیا ایک دیندار خاتون نے پروگرام کے میزبان کو ایک سوال بیجا جس میں اس خاتون نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ میری عمر تیس سال ہے میں ایک باپردہ خاتون ہوں اور دین پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں میں دیندار آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میرے رشتے ایسے افراد کے آتے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے کیا میں نماز نہ پڑھنے والے شخص سے شادی کرلوں یا کسی دیندار آدمی کے رشتے کا انتظار کروں خاتون کے سوال کے جواب دیتے ہوئے پروگرام کے مہمان ایک مذہبی سکالر کا کہنا تھا شادی کے حوالے سے چند اصولی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جب بھی رشتہ آتا ہے اس میں دو تین چیزوں کو دیکھنا چاہیے ایک چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ اس شخص کی دینی حالت کیا ہے شریعت میں دینداری سے مراد وہ شخص مکمل دیندار ہو جبکہ ہمارے ہاں دینداری سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہو اور اس کا ظاہری شباحت اس کا دینی ہو یہ چیزیں دیکھ لیں دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ وہ بندہ اخلاق میں کیسا ہے جس سے متعلق چھان بین کرنے سے معلوم ہو جائے گا تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ وہ سماجی اور تمندنی کی اعتبار سے آپ کے جوڑ کا ہے یا نہیں مذہبی سکالر نے خاتون کا جواب دیتے ہوئے کہا اگر کوئی ایسا رشتہ ان کے لیے آتا ہے تو وہ سماجی اور تمندنی اعتبار اور اخلاقی لحاظ سے ان کے لیے مناسب ہے لیکن نماز اور دینی اعتبار سے ان کے اندر کو تاہی ہے اسی لیے یہ خاتون یہ کام کر سکتی ہیں شادی کے بعد یہ شخص کو نمازی بھی بنا دیں حدیث شریف میں تو ایسی بیوی کی تعریف آئی ہے جو ایسا کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں ایسی عورت سے جو شہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے اگر وہ نہیں اٹھتا یا کسل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بیوی اس کو جگانے کے لیے اس پر پانی کے چھینٹے ڈال دے یعنی دین کے کاموں میں شہر کی مد و معاون بن جائے اور اس میں کوئی حرج نہیں لیکن اس انتظار میں میرے میار کے مطابق کوئی شخص آئے گا اور خاتون اپنی عمر گزار دے جو کہ بلکل مناسب نہیں ہے اگر آپ کو اس میں کمی محسوس ہوتی ہے وہ عبادت میں کمی رکھتا ہے تو خاتون اپنے کوشش کرے کہ اس کی کمی کو دور کرنے میں صحیح کرے مذہبی سکالر نے مزید کہا کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پردادار خاتون سے شادی کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو ہوگی کہ یہ نمازی اور پردادار ہے جب یہ آئے گی تو نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی اس لیے بہت اخلاقی اور نرمی کی ضرورت ہے ہمارے ہاں لوگ تانے اور تنز کر کے نماز کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں جبکہ دین کا اسلوب تانہ و تشنی یا تنزو نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ اسی وجہ سے بچیوں کے رشتوں میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں جبکہ رشتوں کی تاخیر دین میں پسند نہیں فرمائی گئی دوستو آپ بھی اپنی اس ویڈیو کے بارے میں رائے نیچے کومنٹ کر کے دے سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی بٹن کو لازمی دبا دیں شکریہ